ہلو نمسکار دوستوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل اسمار ریویو میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیورلی ہیلز کوف مووی کو بارے بات کرنے والے ہیں میں نے اس مووی کو دیکھ کر ختم کر دیا ہے اور اب میں اس مووی کا ریویو کرنے والا ہوں کہ آپ کو اس مووی میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا اور کیا اس مووی کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے یا فی نہیں یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے اندر اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور دبالے تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیئے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے میں اس مووی کے بیسس کے بارے بات کر لیتے ہیں یہ ایک ایک ایکسن کمیڈی سے برپور مووی ہونے والی ہے اس مووی کو پوری طرح سے دیکھ کر ختم کرنے کے لیے آپ کو لگ بگ دو گھنٹک سمیت دینا پڑے گا اور اس مووی کو آپ نیٹ فلکس پر ہندی بہن سمیت دیکھ سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ اس مووی میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا تو اس میں کانی فوکس کرتی دیٹیکٹیو ایلیکس کے کریکٹر پر جو بیورلی ہلز واپس آتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے تو مووی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایلیکس کی بیٹی کو کس سے اور کیوں خطرہ ہے اور کیا ایلیکس اپنی بیٹی کو بچا پاتا یا پھر نہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ کی یہ مووی لاشٹ تک دیکھنی پڑے گی دوستوں سب سے پہلے آپ یہ جان لوگ یہ مووی سکل ہے 1994 میں ریلیز ہوئی بیورلی ہلز مووی کا اور یہ مووی کا فورت پارٹ ہے لیکن اگر آپ نے اس کے پہلے تین پارٹ نہیں دیکھیں تو کوئی بار نہیں ہے آپ اس مووی کو ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مووی کی جو اسٹوری ہے وہ بہت ہی سمپل سی ہے جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی مووی میں آپ کو کمیڈی کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا ایکسن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ ایک فن ٹو وچ مووی ہے جیسے کیول ان فینس کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے اس کے سارے پارٹ دیکھے ہیں اس میں جو کریکٹر ہیں اور ان کی جو پرفورمنس ہے وہ ایک دم ڈیسنٹ ہے خاص کر ایلیکس کا کریکٹر آپ کو ضرور پسند آئے گا مووی کا سکرین پلے کیمرہ انگلز سینومیٹو گرافی اور بیزیم بڑھیا ہے مووی کی ہندی ڈبنگ ایک دم مست ہے اس مووی کو آپ اپنی فیملیک ساتھ بینجوائے کر سکتے ہیں بس ایک دو سین کو چھوڑ کر اگر میں آپ کے لیے اس مووی کو فائنڈ آؤٹ کروں تو اگر آپ کے پاس دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو ایکسن کے ساتھ ساتھ کمیڈی دیکھنا پسند ہے تو آپ اس مووی کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں ورنہ آپ اسے اس کی بھی کر سکتے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ مووی دیکھ لی ہے تو آپ کو یہ مووی کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتانا تو بس دوستوں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹس ضرور کریں اور پلیس میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیئے دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں